اور غزہ کی صورتحال پر ہم روزانہ ہی بات کرتے ہیں لیکن ابھی جو لیڈرس ڈیویلپمنٹ ہوئی ہے وہ ہے جو سیکیورٹی کانسل کا اجلاس ہوا ہے اس میں امریکہ نے تھرڈ ٹائم جو قرارداد تھی اس کی درخواست کو ویٹو کر دیا ہے لیکن انگلینڈ اس میں غیر حاضر رہا ہے بخاری صاحب کب تک کی معاملہ اور اسی طرح ہم خاموش تماشاہی ہیں اور باقی ویسٹ اس پر کھیل رہے ہیں آپ نے بلکل ٹھیک کہا کہ ہم تو اس کا ذکر کرتے ہی رہتے ہیں بے پناہ پروگرموں میں نے اور آپ نے اس پر بات کی ہے مگر افسوسناک بات یہ ہے کہ اسلامی لیڈرشپ جو مسلم لیڈرشپ ہے ان کی پرائیٹیز میں حماس یا غزہ کہیں دکھائی دیتا نہیں ہے جہاں تک بائیڈن کے اس قرارداد کو ویٹو کروانے کا تعلق ہے جی بائیڈن بیسیکلی خود ایک زائنسٹ ہے یہ میں الزام نہیں لگا رہا ہوں ان کے دو بیانات آپ کے سامنے رکھتا ہوں میں ایک زائنسٹ ہے یہ اسی ہے کہاں آپ کو بائیڈن کے دو بیانات آپ کو بائیڈن کے دو بیانات آپ کیا توقع رکھیں گے ان سے زلت کی یہ منزل جو ہے یہ میرا نہیں خیال کہ تاریخ میں کسی اور نے اختیار کی ہوگی جس منزل پہ آج جو بائیڈن صاحب وہ براجمان ہیں اسی لیے آپ نے دیکھا کہ حماس نے پورا ملبا اس جنگ کا جو ہے وہ جو بائیڈن پہ ڈال دیا ہے اور یہ جو بائیڈن جو بائیڈن رسپونسیبل وہ نے کہا کہ جناب یہ صدر جو بائیڈن جو ہے اس کے ذمہ دار ہے دیکھئے قراردادوں کا ویٹو ہو جانا جو ہے یہ تو ایک پرسیجرل میٹر ہے لگنی آپ دیکھئے کہ پندرہ ارکان میں سے تیرہ نے اس کے حاکمے ووٹ دیا ہے برطانیہ غیرہ ذرہ لہٰذا ایک بے غیرت بے ہیا امریکہ ہے جس نے اس کو ویٹو کیا ہے پوری ورڈ کی جو اپینین ہے اس کو سیبوٹیج کرنے کا یہ سیرہ جو ہے یہ امریکہ کے ساتھ اس لیے ہے کہ یہ اسرائیل جو ہے اس کو بجا طور پر کہا گیا کہ یہ امریکہ کی ناجائز اولاد ہے ٹھیک ہے جی اور اس کو لا کے ایک ناسور کے طور پر عربستان میں چھوڑا گیا تھا جو ایک قرائے دار کے طور پر آیا تھا اور مالک بن کے بیٹھ گئے یہ تو ہو گیا ایک بات تھا دوسری بات یہ ہے کہ پھر مجھے اس بات کی بھی خوشی ہے میں نے اور آپ نے اس کی مل کے بہت تعریف کی ہے کہ جنوبی افریقہ جو ہے وہ اس معاملے کو لے کے یونائٹی نیشن کی جو عالمی اندارت انصاف میں بیٹھا ہوا ہے اور جس شدو مد کے ساتھ وہ اس مسئلے کو وہاں ڈسکس کر رہے ہیں میں کمپلیمنٹ بھی پی کرتا ہوں میں خراج عقیدت بھی پیش کرتا ہوں ان کو کہ ایک نون مسلم ملک ہونے کے باوجود اور دوسرا اس کے بعد تذکر آئے گا برازیل کے ساتھ برازیلیان صدر کا کل بھی ہم نے ڈسکس کیا ہم نے کہا اور اپنے ناظرین کو بتایا ہے اس لیے کہ آپ دیکھیں ان کے ملک میں کیا ہو رہا ہے ہر شہر میں اتنے اتنے بڑے مظاہرے تو پچھلے پچاس سال میں نہیں ہوئے جتنے ان کے ملک میں ہو رہے ہیں تو دے ریالائز کہ یہ بات اب ہاتھ سے نکل رہی ہے آپ نے دیکھا ہلی کرنٹن کے ساتھ کیا ہوا ڈوم مرنا چاہیے اس ہلی کرنٹن کا میں نے ایک واقعہ پہلے سنایا تھا پھر ریپیٹ کرتا ہوں اس کو یہ اسرائیل کے دورے پہ گئی جب جنوسائیڈ کیا تھا انہوں نے پہلی دفعہ غزہ میں اس کے بعد ائرپورٹ پہ ریسیو کرنے کے نیتن یاہور انہوں نے وہاں ان کو کیا کہا جو پوری دنیا نے سنا اس نے کہا اگر تو آپ جو ہم قتل عام کر رہے ہیں فلسطینیوں کا اس کے لیے آئی ہیں تو یہی سے واپس سے لیا ہے یہ جواب تھا اس وقت وہ فارنل منسٹر تھی ڈوب مرنا چاہیے آج وہ وہاں پر ایک انٹرنیشنل کانفرنس سے خطاب کر رہی تھی تو جو وہاں لوگوں نے ان کے ساتھ کی ہے وہ میں نے اور آپ نے بیٹھ کے کٹھے دیکھی تھی تو یہ کہتا ہے اس کو آپ کب تک اس ظلم کو اس خونریزی کو آپ کب تک شپائیں گے یہ آپ کے گلے پڑے گی یہ تو میں نے ذمہ داری سے کہا ہے کہ every american every jew and all their supporter countries have to pay the price of this bloodshed that they have done this genocide that they have done this apathite policies that they have done their generation will pay the price i am telling you this یہ فلسطین یہ صرف غزہ میں نہیں بستے ہیں یہ فلسطینی پوری دنیا کے ہر کونے میں بستے ہیں بلکل ماں بچے پیدا کرتی ہے صرف اس لیے کہ آپ فلسطین کی ازادی کے لیے لڑے آپ نے دیکھا چھوٹے چھوٹے بچوں کا کتنا وقت ہو گیا ہے ستر ہزار کے قریب بچے اور عورتیں زخمی ہیں انتیس ہزار آٹھ سو کے قریب ہلاکتے ہو چونکہ آپ نے ایک آماز سنی فلسطین سے یہ آئی ہو کہ یہ آئی ہو خماس کیا کر رہی ہے یہ ہمارے ساتھ کیا ظلم کروالی ہے ہمیں کیوں اس طرح کیا جا رہا ہے یہ غمالیوں پہ وہ منہ مان رہے ہیں اور یہ جو کہتے ہیں آزادی کی جنگیں جب شروع ہو جاتی ہیں تو اپنا حدف حاصل کیے بغیر کبھی ڈائی ڈاؤن نہیں ہوتی تاریخ اس کی گواہ ہے کشمیر ہمارے پاس سب سے بڑی ایکزیم پر ہے تاریخ اس کی گواہ ہے اور یہ تو ہم حماس کی بات کر رہے ہیں جو نتین یاہو کے اپنے ہیں وہ کہتے ہیں ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم ان کی شرطیں مان لے ہم پہ پریشر ہے یہ غمالیوں کے حوالے سے لیکن ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ غمالیوں کے لیے ان کی بات مان لیں گے ہماس نے بھی لوٹو کلفاظ میں بتا دیا ہے کہ ایک لیے ہم بھی آپ کی ڈکٹیشن لینے کے لیے تیار نہیں ہے ہاں بالکل اپنے لوگوں کی پرواہ نہیں ہے انہیں سب سے بڑی بات تو یہ ہے یہ تو پھر خود وہاں کے اسرائیل کے لوگوں کو سوچنا چاہے گے Thank you so much